جی دوستو کیسے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یو ایچ ایس کی جو سیکنڈ میرٹ لسٹ لگنی ہے اس کی ایکسپیکٹڈ کمپیریزن کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کتنا میرٹ کلوز رہا ہے اور کتنا اگری گیٹ رہا ہے اور جو سیکنڈ میرٹ لسٹ ہے اس میں کتنا چانس ہے کہ جو نیکسٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ پہ سٹاپ کرنے والا ہے جس طرح کے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہر کالیج کی جو ہائیسٹ رینگ تھا وہ کتنا تھا کلوزنگ رینگ کتنا تھا اور ہائیسٹ اور کلوزنگ اگری گیٹ کتنا تھا تو اسی طرح یہ سارے میڈیکل کالیجز کی میں نے آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کی تھی تو اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم کمپیریٹیوی دیکھیں تو فرسٹ میرٹ لسٹ اور سیکنڈ میرٹ لسٹ میں کتنا چانس کتنا فرق آنے والا ہے اور اس کو جو ہے نا ہم دوزار بائیس کی جو فرسٹ اور سیکنڈ میرٹ لسٹ ہے اس کے ساتھ کمپیر کر کے بھی دیکھیں گے تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں یو ایچ ایس کی جو فرسٹ میرٹ لسٹ لگی تھی اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو رینگ کلوزنگ رینگ تھا وہ اکتیس سو بتیس نہیں کہ تین ہزارہ اکتیس سو بتیس تھا اور یہ ڈی جی خان میڈیکل کالیج کا تھا تو اس میں جو کلوزنگ پرسنٹیج رہی ہے میرٹ کے والے سے وہ نینٹی ون پوائنٹ ٹو تھری ٹو رہی ہے تو اگر ہم بات کر لیں تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ فرسٹ میرٹ سے سیکنڈ میرٹ میں کتنے پرسنٹ رینگ انکریز ہونے کے چانس ہیں اور میرٹ کے کتنے پرسنٹ ویریشن آنے والی ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دو ہزار بائیس میں کیا کریٹ ایری آیا ہے اگر ہم دو ہزار بائیس کی بات کر لیں تو فرسٹ اور سیکنڈ جو میرٹ لس تھی اس میں جو رینگ تھا وہ 3047 سے 3214 ہوا تھا یعنی کہ فرسٹ جو میرٹ لس تھی اس میں 3047 کالیج رینگ تھا اور جو سیکنڈ میرٹ لس لگی تھی اس میں 32 سو چودہ تو راؤنڈ آباوٹ یہ 160 کا جو ہے یہ ڈیفرنس اس میں آیا تھا تو اگر ہم بات کر لیں پرسنٹیج اگری گیٹ کی تو جو 3047 رینگ پہ سٹوڈینٹ تھا اس کی 90.52 اگری گیٹ تھا جبکہ 3214 پہ 90.49 جو ہے وہ کلوزنگ اگری گیٹ رہا تھا تو اب اس کے کمپیرٹیو لیے جو بھی ڈیفرنس آئے یا جس طرح ہم نے اس پیٹرن کو فالو کی ہے 2022 کے پیٹرن کے مطابق تو چینج آیا تھا اگر ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں تو ہم اب 2023 کی جو سیکنڈ میرٹ لسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا چانسیز ہیں تو جو کہ ہمارا فرسٹ میرٹ لیسٹ کا جو کلوزنگ تھا وہ 31 32 جو تھا اس کا کلوزنگ رینگ تھا اب جو ہے اس میں جو نیکس سیکنڈ میرٹ لیسٹ ہوگی اس میں جو ہے وہ 3170 سے لے کر کوئی 32 کی قریب جو ہے یہ ہمارا کلوزنگ رینگ ہونے والا ہے اب اس میں جو ہے کوئی 50 سے 80 تک کا جو ہے وہ انکریز دکھنے کو ملنے والا ہے اب اگر ہم بات کر لیں پرسٹ اگری گیٹ کے کیا ہمارا کلوزنگ رہے گا تو 3170 رینگ والے سٹوڈنگ کا جو اگری گیٹ ہے وہ 91.20 ہے اور 32 والے کا 91.18 تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک رینج رہنے والی ہے جس میں ہمارے جو سٹوڈنگ ہیں وہ لائک کریں گے اور امید ہے کہ سیکنڈ میرٹ لسٹ میں جو یہ رینج ہے اس رینج تک کے جو سٹوڈنگ ہیں وہ ایم بی بیسٹ کے لیے سیف ایج پہ ہوں گے اور اپنا ایڈویشن انشاءاللہ سیکیور کر پائیں گے تو اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر جو افیکٹ کرے گا وہ یہ ہوگا جو اس طرح شیخ زید بن نیہان میڈیکل کالیج کی جو لسٹ لگی ہے وہ اور اسی طرح جو ہمارے پاس دوسری ایک لسٹ لگی ہے جس میں جو ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ لازمی طور پر جو میرٹ کو وہاں سے ڈراب کرنے میں کافی زیادہ کردار جو دوسری جو شیخ خلیفہ زید بن نیہان ایڈویشن اگر سیکیور کر پاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میرٹ میں جو ڈکریز آنے کے چانسیز ہے وہ اس میڈیکل کالیجز کی وجہ سے ہے جو کہ جو اسلام آباد فیڈرل والا اور دوسرا یہ جو ہمارے پاس شیخ خلیفہ زید بن نیہان والا ہے تو اس کی مدد سے جو ہے کچھ میرٹ جو ہے وہ ڈکریز ہونے کے چانسیز ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی آپ کو ویڈیو پسند آئیے چینل کو سبسکرائب ہو کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ